سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں نور الارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ میرے سرکار ایک بار پھر ہیلو ہیلو کے موڈ میں دکھائی دیتے ہیں ایک اور ٹیلی فونک کنورسیشن ہو چکی گھبرانہ نہیں کا نیا ورزن جاری فرما دیا گیا ہے عوام کے شکوے شکایتیں وہی ہیں گورننس کے معاملے پر تفل تسلیہ میرے سرکار کی وہی ہیں بہلاووں سے کب تک عوام کو بہلایا جا سکے گا یہ آج کا سوال ہے جو پوچھیں گے اپنے مہمان سے دوسری جانب شوکت ترین صاحب بھی عوام سے دل بستگی فرمانے لگے کہتے ہیں بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ نہیں ہوگا پوچھنا یہ تھا سرکار جتنا اضافہ خیر سے آپ کی حکومت فرما چکی اس کے بعد مزید گنجائش ہے اس کار خیر کی وزیر خزانہ نے ریوینیو اضافہ کا دعویٰ بھی فرمایا لوگوں کا دل جلوں کا متوالوں کا کہنا ہے کہ یہ شاید وزراء کے ریوینیو میں اضافہ کی بات ہو رہی ہے ایک اور اہم ترین نہیں بلکہ نہائیت غیر سنجیدہ اور غیر اہم موضوع کی جانب آپ کی توجہ مبزول کراتا چلوں کراچی جسے ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ملکی معاشی اور اقتصادی شہرک بتایا جاتا ہے ملک کا وہ شہر بتایا جاتا ہے جو پاکستان کو چلاتا ہے جس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا باتیں اور بھی وابستہ کی جاتی ہیں ملک کا وہی شہر جہاں سے خان صاحب کے کچھ انمور اسمبلیوں میں پہنچے ہیں کچھ ایوان صدر پر متمکن ہیں اور کچھ وفاقی وزراء کے عدو اور مناسب پر موجود ہیں وہی شہر اس وقت لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ڈوب چکا ہے تبدیلی کا یہ سفر پوری عابو تاب کے ساتھ جاری ہے تاہم اس بار بھی حکومتی بے ہیسی گزشتہ ادوار کی طرح گزشتہ تمام سالوں کی طرح وہی ہے بلکہ یوں سمجھئے کچھ اور بڑھ گئی ہے پروفیسر ڈاکٹر علامہ آسد عمر صاحب اور حضرت عمر عیوب مددلہو علی نے وہ جو عوام کو خوشخبریاں سنائی تھیں کہ اس مرتبہ اتنے سو میگا وارٹ اضافی بجلی ملے گی اس دفعہ ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر ہی دیا اس مرتبہ کراچی والے چھٹیاں منائیں اللہ کا شکر ہے کہ خیر سے ٹھن ٹھن گو پال ہو گیا اور ان کے تمام دعوے اس بار بھی غلط بلکہ سراسر غلط ثابت ہوئے یہ بات البتہ اچمبے کی ہے کہ اس تمام صورتحال میں نہ آسد عمر کا کہیں پتا ہے نہ عمر عیوب کا دوسری جانب اگر میں کہوں تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ کوئی روایتی کھیل ہے جس کو اس مرتبہ بھی اسی چاؤ کے ساتھ رچائے جا رہا ہے جس طرح پچھلی ادوار میں ہوتا تھا نہ پچھلی دفعہ وزرائعظم کو فکر ہوتی تھی نہ پچھلے سال وزیراعظم کو ہمارے جو یہی والے وزیراعظم تھے ان کو فکر تھی نہ اس مرتبہ اللہ کا شکر ہے خان صاحب کی کنسسٹنسی اس مرتبہ بھی وہی ہے وہ سانو کی موڈ پہ ہیں ان کی تبدیلی ان کی خوشخبریاں ان کے وعدے وہی کہ وہی ہیں بلکہ میرے سرکار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلہ الیکشن جیت جائیں گے حضور اگلے الیکشن تک کس نے دیکھا ہے اور پچھلی مرتبہ کیا آپ الیکشن جیت کے آئے تھے یہ اپوزیشن کا کہنا ہے جواب آپ نے خود دینا ہے بلاول کی اگر ہم بات کر لیں تو بلاول تو خیر مکمل طور پر سانو کی موڈ پر ہیں ان کو کچھ نہیں پتا وہ عمران خان کے طرز حکومت میں کیڑے نکالنے کا فرض پوری طرح سے انجام دے رہے ہیں چابک دستی اور پھرتی سے انجام دے رہے ہیں ان کو اپنی ناک کے نیچے کراچی میں سندھ کے دارالخلافہ میں جو جو کانڈ رچائے جا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے نام پر ان کو اس سے نہ مطلب ہے اور نہ ہی اس کی کوئی نوٹس لینا ان کے لیے بنتا ہے اس ایک وقت میں کہ جب آپ سے گفتگو کا شرف اٹھا رہا ہوں تمام ملکی ادارے جب میں تمام کہہ رہا ہوں تو تمام ہی سمجھا جائے وہ بھی جنہیں اپنی آزادی کا گمان ہے گھمنڈ ہے اور وہ بھی جو صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کہ مزداک وہ بھی آگے کر کے اپنی جان چھوڑا لیتے ہیں کے الیکٹرک کی چوکھٹ پر تمام لوگ سجدہ ریز ہیں کے الیکٹرک کا سی ای او اس وقت ملک کا وائس روئے بناوا ہے اور کوئی اس ملک کے خداداد میں ریاست ایٹمی پاکستان میں نہیں جو کے ای ای سی کے سی ای او کو بھلا کر کے اس سے باز پرس کر سکے نہ وہ جو اپنی آزادی کے زوم میں چلتے چلے جاتے ہیں اور نہ وہ جو ایک پیج پہ ہیں اس وقت کے الیکٹرک ہے کے الیکٹرک کا سربراہ ہے اور کراچی والے ہیں کراچی والوں سے فٹبال کھیلی جا رہی ہے نہ عمران خان کا پتہ ہے نہ ایک پیج کا پتہ ہے نہ وزیرعالہ سندھ کا پتہ ہے نہ بلاول کا پتہ ہے پتہ ہے تو صرف یہ کہ لوڈ شیڈنگ ہوگی ہوگی اور اتنی ہوگی کہ آپ کا دم نکل جائے اسی طرح کہ کچھ فضول سے موضوعات پر اپنے مہمانوں کا وقت برباد کرنے کے لیے میں نے گل زفر خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے باقاعدہ سٹنگ ہے میں نے صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سنگ کا تعلق ہے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں اور آخون زیادہ چٹان صاحب سینئر رہنو آئے پاکستان پیپلز پارٹی سے تینوں موزز بہمانوں کو اپنے شو میں شرکت پر خوش آمدید کہتے ہوئے حضب روایت حضب دستور سرکار کی جانب جاؤں گا گل زفر صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک تاک اللہ کی پازل ہے اور آپ کے دعائیں بہت شکریہ سر آپ نے ایک مرتبہ پھر یہ پروگرام میں شرکت کی زحمت اٹھا رکھی سر یہ بتائیے گا ایک مرتبہ پھر ہیلو ہیلو ہوئی ہے اور عوام کے شکوے شکایتیں ہوئی ہیں اور ایک مرتبہ پھر گھبرانا نہیں ہے کا نسخہ تجویز کر دیا ہے سر آپ کے خیال میں ہرمرز کا علاج دروش شریف کب تک چلتا رہے گا کب تک یہی بتایا جاتا رہے گا کہ نواز شریف چور تھا صرف زرداری ڈاکو تھا چوروں ڈاکو تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اور خان صاحب سانو کی موٹ پہ لگے میں آپ کیا تجویز کرتے ہیں اب عوام کو کہاں جانا چاہیے جو بائیڈن یا اقوام متحدہ جی عارفین صاحب رحمت اللہ علیہ پچھلی پروگرام میں میں پہلی پروگرام کے طرف اس لیے جاؤں گا کہ آپ نے کہا تھا کہ شاید آپ پھر میرے پروگرام میں نہ سکیں تو میں نے پرسی کوشش کی کوئی چھوٹی موٹی جوابات دینے کے لیے اس پروگرام کے آخری جو دو پوائنٹس تھی وہ ایک عالمی یوم ماحولیات تھا آپ نے کہا کہ پاکستان کو بلائے ہیں انہیں گیا اور دوسری باجوتی وہ آپ نے کہا کوئی بالقومی سمبلی میں آ رہے ہیں اور یہ گھر بھی رکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس اور میں نے کہا یہ دونوں چیزیں نہیں ہوگی آپ کو پتہ ہے کہ چار جون کو انشاءاللہ یوم ماحولیات ہوگی اور اس کے صدارت وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کریں دوسری بات کہ وہ آپ کی بلکہ بھی کوئی پتہ پتہ نہیں چلے کہ کب تک ہم نے لے کر آنے اور کب گھر بھی رکھنے تو یہ پیس بک سے باتوں کو اٹھا کے کوٹ کرنا میرے خیال میں یہ مناسب ہے اور تیسری بات آرپین صاحب یہ ہے کہ جو ہم نیوٹرل امپائر کی بات کرتے ہیں تو ایک اپیل یہ بھی ہے کہ آپ بھی توڑا سا ہمیں کھیل دے دے ٹھیک ہے توڑا بہت کھئی ایک دو جگہ آہوٹ دے دے لیکن ٹوٹل یہ آپ مہربانی کر کے اس پیج پہ نگے لیں جی جناب ہم صرف یہاں سے دبایا کٹ گیا تسلیہ نہیں دیتے جی 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 سر سن رہا ہوں میں ہم صرف تسلیہ نہیں دیتے آپ کو پتہ ہیں کہ جی ڈی پی گروت جوتا چار پرسنٹ کر گیا اور یہ اگر کرنٹ ایکاون ڈیپیسٹ نکال لے تو یہ تاریخ کی سب سے بڑی گروت ہے جو جا رہی ہیں اوپر آپ کو پتہ ہیں کہ پسلی کہاں تک پہنچیے آپ کو پتہ ہیں کہ ریونیو جو ہیں پور آزار بیلین پروس کر رہے آپ کو پتہ ہیں کہ ایکسپورٹ اس وقت تاریخ ساز ٹو پوائنٹ سیکس ون بیلین پہ جا رہے آپ کو پتہ ہیں کہ اور سے پاکستانیوں نے ٹو بیلین سے زیادہ پیسے بیجے تو یہ تپل تسلیہ ہیں یہ تعلق حقیقت ہے انشاءاللہ رزیز آپ ان قریب دیکھیں گے اس نئے پاکستان کو جہاں پہ جہاں پہ ہم نے جوادہ کیا وہ پورا کر کے دکھائیں گے رائٹ سر آپ کا جواب شکریہ کے ساتھ محصول ہوا تھوڑا سا توقف کیجئے گا میں آپ کی طرف آتا ہوں اخونزادہ چٹان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے اخونزادہ چٹان صاحب آپ کی دل بستگی کے لیے جو حقائق جو معاشی آداد و شمار گل زفر خان صاحب نے پیش کی ہیں سر اس کے بعد تو پاکستان کو معاشی قوت بننے سے کسی کے والد صاحب بھی نہیں روک سکتے کیا فرمائیں گے آپ سر خوشی کا موقع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جنور ریپین صاحب مجھے بہت افسوس اس ٹائم پہ ہو جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے منتخب نمائن دے بیٹھ کے اور ان جو خیر منتخب کرائی کی ترجمان ہے اور ان کے پیگرز کو کوٹس کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ تو امریکہ پس نے کدھر کدھر سے ایک بیگ اٹھا کے آئی ہوئی ہے ان کو تو عوام کے بارے میں نہیں پتا کہ عوام کے حالات کیا ہے ان کی چولی چل رہے ہیں ان کی چولی بھج گئی ہیں تو اگر حکومت کے یہ سارے دعوی درست تھے کرائی کی ترجمانوں کے یہ سارے دعوی درست تھے تو آپ مجھے بتائیں یہ اس عید پہ ہمیشہ سے آپ روایت دے تاریخ خوٹا کے پاکستان کا دے پاکستان میں جنگی بھی ہوئی ہے پابندیا بھی لگی ہے لیکن عید جب آ جاتا ہے تو حکومت ایک ہزار دو ہزار جو ملازمینیں اس کو بونس دیتے ہیں اس کو اس میں کے تنخواہ میں وہ تہوار پر اضافہ کر دیتے ہیں یہ پہلے بار تاریخ میں ہوا کہ اس عید پہ جو سرکاری ملازمین ان کے تنخواہوں سے کٹھوتی ہو گئی پرسنٹیج کی بنیاد پہ سپائی کے کلاسپور کے ٹیچرز کے کوئی اس طرح کا ملازم نہیں ہے جس کے تنخواہ سے کٹھوتی نہیں ہوئی تو اگر یہ ملک کے حالات معاشی حالات اتنے بہتر ہیں اور اتنے اچھے ہیں اور یہ پہ گر پچھلی بار کی طرح جھوٹ نہیں ہے جو آپ کو یاد ہے نا نوریل ایرپین صاحب جو دعویٰ کیا تھا کہ تری پوائنٹ تری جی ڈی پی گروت ہوا ہے اور پھر بعد میں کیا نکلا ون پوائنٹ نائن نکلا تو اگر یہ ماضی کی طرح جھوٹ نہیں ہے دیکھیں میں ان چیزوں سے ہٹ کے میں بات کرتا ہوں سمپل سے پرمولہ معیشت کا اگر آپ کے عوام کے عام آدمی کی زندگی میں بہتر آ رہی ہیں اگر چیزی سستے ہو رہی ہیں اگر تنخواہ میں اضافہ ہو رہے ہیں اگر پینشن میں اضافہ ہو رہے ہیں اگر لوگوں کو نوکلیا مل رہے ہیں تو اس کا انڈیکیٹر یہ ہے کہ آپ کا معیشت مضبوط ہو رہا ہے آپ اقتصادی طور پر بہتر حالات میں جا رہے ہیں آپ موجود حالات میں اس ملک کے موازنہ کریں مزدور کا موازنہ کریں روزگار کا موازنہ کریں سر تھوڑا سا توقف اگر آپ فرمائیں کہ میں صدیق الفاروق صاحب کے پاس جاؤں گا آپ کو اسی بات پہ لیں کہ معیشت کہاں پہ ہے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا رائٹ سر اخونزہ چٹان صاحب تھوڑا سا توقف کیجئے گا صدیق الفاروق صاحب سر کنفیجن تھوڑی بڑھ گئی ہے گل زفر خان صاحب نے جو دعوے فرمائے اس کی سرہ سر تردید استرداد فرما دیا ہے خونزہ چٹان صاحب نے ذرا کچھ روشنی دکھائیے گا سر عوام کی حالت میں بہتری آئیے صدار آیا ہے ملکی حالت میں معاشی آداد و شمار جو ہیں وہ واقعی صحیح چولی کھا رہے ہیں جس ترقی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں گل زفر خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میں مجھے آپ لوئر میڈل یا میڈل کلاس کا آدمی سمجھ لیں پرسوں میرا بیٹا دودھ لے کے آیا تو اس نے کہا ایک سو چالیس روپے لٹر ہو گیا ہے دودھ دس روپے اور بڑھ گیا ہے اور عمران خان صاحب جب آئے تھے سو روپے لٹر تھا اچھا دودھ اب وہ ایک سو چالیس اور کچھ جو کہتے ہیں زیادہ ہے خالص جائیے تو ایک سو پچاس یہ سامنے سامنے کی بات ہے آج میں نے اپنی ملازمہ جو آئی ہے برتند ہونے والی تو اس نے چینی کی بات کی میں نے کہا چینی آپ نے خرید دی ہے اس نے کہا جی ایک سو بیس روپے کلو میں نے خرید دی ہے اچھا یہ تو ایک لمحے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ موجودہ جو وزیر خزانہ ہیں آپ کو یاد ہوگا نور العارفین صاحب انہوں نے یکم اپریل کو رات ایک بڑے ٹی وی انکر کو انٹرویو دیا اور اس میں کہا کہ پاکستان میں معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے اور وجوہات بیان کی کہ ایک سو پینسٹھ روپے تا کی یہ ایکسچینج ریٹ ڈالر کا لے گئے انہوں نے بجلی کی قیمتیں بڑھائیں انہوں نے گیس کی قیمتیں بڑھائیں انہوں نے پیٹرل کی وغیرہ وغیرہ انہوں نے نیب کو چھوڑ دیا انہوں نے سیاسی عدم استحقام ہے اچھا اور انہی وزیر انہی صاحب نے سترہ اپریل کو حلف اٹھا لیا اور اس کے بعد سترہ یا بیس مئی کو مہینے کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ جو دو فیصد جی ڈی پی تھی وہ چار فیصد ہو گئی ہے یعنی یوں چھلانگ لگائی گویا عوام الناس کے لیے چینی بھی پچاس روپے کلو ہو گئی ہے دودھ سو روپے سے نیچے چلا گیا ہے بجلی آٹھ روپے یونٹ ہو گئی ہے پیٹرل ساٹھ روپے لٹر ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ نوکریاں ملنی شروع ہو گئی ہیں خدا کے بندو اگر یہ معاملات اس طرح ہو گئے ہیں پھر تو آپ کی معیشہ ترقی کر گئی آپ کہتے ہو گندم زیادہ پیدا ہوئی ہے تو پھر ساتھ کپاس کو دیکھنے وہ کہاں گر گئی ہے جو دو کروڑ آدمی آپ نے خط غربت سے تین سالوں میں اور نیچے گرا دیئے تھے کیا ان سب کو اوپر لے آئے ہو رائٹ سر تھوڑا سا توقف کیجئے گلدفر خان صاحب جھوٹ بولنے سے کشریف فرما ہے اب میں ان پر تو یہ تعمت نہیں دھر سکتا سر جو آپ نے کہا لیکن بہرحال گلدفر خان صاحب سر یہ جو نغمہ ابھی سنایا صدیق الفاروق صاحب نے موٹی موٹی باتیں ہیں میرا خیال ہے اتنی مشکل باتیں نہیں ہیں جتنی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کی اسی لئے میں نیا شرافت کے ساتھ سنتا کیونکہ میرے سر کے تین فٹ اوپر سے جاری ہیں یہ میں کیوں بتاؤں جھوٹ بولوں اتنا پڑا لکھا میں ہوں نہیں کہ جی ڈی پی اور پی 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 کے چکر میں پڑھوں اس لئے میں سنتا رہا آپ کی بات یہاں تک کہ فل ٹاوس لگ گئی اب فل ٹاوس لگ گئی ہے سر دودھ ایک سو چالیس روپے لیٹر حجاج کرام کی حکومت میں ہمیں مل رہا ہے چوروں ڈاکووں کے دور میں ہمیں ذرا سستہ مل رہا تھا اچھا چوروں ڈاکووں کے دور میں جب ہم انڈا لیتے تھے اور وہ بھی گرمی سردیوں کے موسم میں تو وہ ہمیں ملتا تا سو روپے ایک سو دس روپے اللہ کا شکر ہے جب سے ہماری نیک و کار صادق و رمین سرکار آئی ہے گرمی کا موسم ہے میں ابھی کل ہی انڈے لینے کیلئے گیا تو میرا دل چاہاں انڈے اٹھا کر کے یا تو اپنے سر پر ماروں یا دکاندار کے اس نے پورے کمبخت نے ایک سو اٹالیس روپے درجن دیا اور ساتھ میں ایک آنکھ دبا کر کے یہ بھی کہا تبدیلی مبارک ہو سر ذرا کچھ فرمائیے گا کس طرح سے مجھے بہلائیں گے آپ جی 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 یہ صدیقل پارک صاحب بیسی بھی بڑے اچھے مدبر اور بڑا سینئر پولیٹیشن ہے اور انہیں بڑی بڑی صحیح بات کی انہوں نے کہا کہ پچھلے وہ وزیر خزانوں نے انٹرویو دیا کہ مہیشت کے بیڑا گھر کر کی اس نے جانے والوں کی بات کی ہماری نہیں کیتی انہوں نے گھر کر کے چلے گئے اور جو انہوں نے دوسری بات کی یہی مسئلہ ہمارے ساتھ بھی ہوئے میں نے ہم متخب ہو تو میرے بچوں نے آکے مجھ سے پوچھا کہ ابو ذرا بتائیں گی یہ مشرف کے دور سے لے کے آگے جو دو عدوار گزرے اس میں کتنے کرزے لیا میں نے کہا اس طرح کالکولیٹر تو حکمدی بنائی نہیں ہے کہ میں اس کو کاؤنٹ کر سکو اچھا پھر پوچھا کہ یہ کتنا پیسہ جونگ دیا مرکیٹ میں ڈالر کو اسٹیبل کرنے کے لیے میں نے کہا یہ بھی کوئی صاحب کتاب میں آنے والی نہیں ہے یہ اس کے لیے بڑے کالکولیٹر کی ضرورتیں باجوڑ میں انہیں ملتا اچھا پھر انہیں پوچھا کہ کتنے معاشی سرنگیں بچا کے گئے پھر میں نے کہا یہ چیزی بھی نہیں آتی تو یہ جو محرکات یہ جو ان کے طرف سے ہوئے ہیں یہ چلے گئے ہیں معاشی سرنگیں بچا کے گھر بھی رکھ دی گئی تھی پہلے پہلے کرزوں پہ کرزا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیپیسٹ آئی ایم ایپ کے پاس جانا اور یہ چیزی یہ تو ان کی وجہ سے ہو رہی ہے آپ یہ اگر کہہ رہے کہ کچھ نہیں ہے ان کا اگر کہنا ہے کہ کچھ نہیں ہے تو جا کے ریوینیو آپس جا کے چھک کیجئے گا اور جب ریوینیو بڑھ رہی ہے تو اس میں جو حرکت آ رہی ہے تو اس کا اس کا ایک سمپل مثال یہ ہے کہ اگر میں کہیں مزدوری کر رہا ہوں گلکاری کر رہا ہوں کوئی اور چیز کر رہا ہوں اور میں گھر پیسی بیج رہا ہوں تو پتہ چل رہے کہ اس کا کاروبار چل رہے جب ریوینیو بڑھ رہی ہے تو اس سے پتہ چلتے کہ نیچی بیزنس چل رہی ہے بیزنس میں حرکت ہے اس لیے ریوینیو بڑھ رہی ہے ریٹ سر اب ذرا تھوڑا میرے سوال کو بھی لیفٹ کر آئیے زفر صاحب جی جی حکم سر میرے سوال پر میں دے رہا ہوں لیکن آپ تو ٹائم دے رہے نہیں تمہیں کیا کرو جی سر میں ہمت انگوش ہوں فرمائیے چی تو میں دے رہا ہوں جب یہ چیز ہی جا رہی ہے تو اس میں کہاں سے آئی آپ سائٹ پہ جائے پائنانس منسٹری کے اور لے کر جائیں گے انشاءاللہ اس بار جو کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیپسٹ نے ہمیں پنسائرہ کا تو وہ ختم ہو چکی ہے آئندہ سات پہ لے کر جائیں گے لکھ کے رکھنا جی ڈیپی گروہ یہ اگر نہ لے کر گیا پھر مجھے کہنا پچھلی پروگرام میں دو باتیں چھوڑ کی گیا تھا اس بار جواب دیا ہے اندہ پروگرام انشاءاللہ اس کی جواب دوں گا جہاں تک مہنگائی کی تعلق ہے میں بتا دیتا ہوں ڈیویلویشن ہوئی ہے روپے کی چار ہزار روپے ان کے بجے ارٹیپیشلی انہوں نے روکی رکی تھی ڈالر کو سر میں ذرا زیادہ پڑا لکھا آدمی نہیں ہوں انفورچنیٹلی مجھے تو آپ موٹی موٹی بات بتائیے یہ سقیل گفتگو آپ کر کے مجھ سے جان مت چڑھائیے یہ ایک وہ کون سی مرگی ہے جس کو عمران خان سے اتنی دشمنی ہے کہ جو ڈیوڑھ سو روپے میں انڈہ دے رہی ہے مجھے وہ کون سا علم آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے جس کی نیکیوں کی وجہ سے مجھے جو چینی ساٹھ ستر یا تک کی اسی روپے میں مل جائے کرتی تھی اب وہ ایک سو دس اور ایک سو بیس روپے میں مل رہی ہے ہر بات کا ہر بات کا جواب جو ہے وہ آپ صرف یہ کہہ کر کے دے دیں گے کہ یہ نواز شریف کی طرف سے ہے اور یہ اس کی طرف سے یہ آ رہی ہے آرپین صاحب یہ چیزی نیچے آ رہی ہے یہ صدیق الپارک کے حکمت میں ہم نے چوکر کہہ نو سر آپ کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ چیزیں چیزوں کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں گرمیوں میں کبھی ایسا نہیں ہوں میرے سامنے صدیق الپارک صاحب تھوڑا ستا میرے سامنے میرے پروگرام میں بیٹھے تھے زفر صاحب ذرا سنیے زفر صاحب ذرا سنیے زفر صاحب ذرا سننے کی زحمت اٹھائیے میرے پروگرام میں فیاض الہسن چوہان صاحب کم اوبیش تین مہینے پہلے آئے تھے جب میں نے انڈے کی بات پر ان کو گھیرا تو انہوں نے مرگیوں پہ الزام لگا دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انڈوں کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی آج تین مہینے ہونے کو آگا ہے گرمی کے موسم میں کبھی ایسا نہیں ہوا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈیوڑ سو روپے درجن انڈے مل رہے ہوں سرکار اس بات کا علاج بھی اس بات کا جواب بھی یہی ہے کہ نواز شریف چور تھا اور آسیف علی زرداری ڈاکو تھا سر آپ لوگ اگر حجاج ہیں یا امام کعبہ کے پوتے ہیں تو آپ کی ترقی کہ یہ سمراد ہم تک آتے آتے تو ہم فنہار آپ سمجھ جائیں کیا ہو جائیں گے دیکھیں ہم اس کے پوتے تو نہیں ہیں ویسی یہ الپاز اس شو کے ساتھ میچ نہیں کرتے لیکن اس کے پیروکار ہیں آپ جس طرح کے الپاز یوز کرتے ہیں کہ جب ہم یوز کر لیں پھر پھر آپ کہیں گے کہ آپ نے اس طرح کا ہے میں تو بتا رہا ہوں کہ ہم لے کر آ رہے ایک چیز ہم نے تسلیم کی تھی کہ توڑی بہت مہنگائی ہیں جس کو کنٹرول کر رہے ہیں اس صدیق الپارک کو حکمت میں ہم نے چکر کائے تھی ان چی پوچھ لے اٹم مل رہی رہا تھا ابھی تو شکر ہے مل رہی ہے سر یقین جانیے آپ اگر شو میں نہ ہوتے تو مجھے بات کرنے کا مطلب نہ مجھے جستجو ہوتی نہ مجھے اس طرح کی کوئی چورنگی گھوماتا نہ مجھے ڈیڑھ سو روپے والی بات کا جو ہے وہ اس طرح کا چکرم خور جواب ملتا نہیں آپ کو صدیق الفاروق صاحب پر تورہ کرنے کا موقع ملتا نہیں آپ آٹے میں پائے جانے والے چوکر کے خسائل بتا کر کے کہیں نکل جاتے سر آپ یقین جانیے آپ میرے شوک کے لیے مطلب وہ تیر بہدف نسخہ ہیں کہ جس کو میں سراتا ہوں ستائش کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ ایک مرتبہ پھر میرے پروگرام میں آئیں لیکن اس سے پہلے کہ آپ اگلی دفعہ میرے پروگرام میں آئیں اہمانوں سے اجازت لوں گا ایک چھوٹے سے وقفے پر جانے کی ناظرین وقفہ اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے اتنے آداد و شمار کے گورک دھندے میں ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے مہمان نے کہ اب بریک کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ شوکت ترین صاحب کی اسٹوری کو میں بلکل ہڑپ کر کے ایک اور موضوع کی طرف آتا ہوں جو میرے پروگرام میں شامل ہونا ہی نہیں تھا لیکن اب اس پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ ایک ایسی ویڈیو میرے سامنے کھلی ہے جو دیکھ کر کے مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے اور اس سے زیادہ شاید مجھے غصہ آ رہا ہے اخون زارہ چٹان صاحب کے پاس جاتے ہیں چٹان صاحب ملک میں آزادی ہے اظہار رائے آپ کے خیال میں کتنی زیادہ ہے کتنی زیادہ متاثر ہے اور کیا صورتحال واقعی اتنی تشویشناک ہے اتنی تشویشناک ہے کہ اس میں اقوام متحدہ کو عالمی عدالت انصاف کو جو بائیڈن کو اور پوری دنیا کو ہمیں قدوا دینا چاہیے اور سب کو چھاتی پیٹ پیٹ کے بتانا چاہیے کہ پاکستان میں آزادی صاحبت کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے دیکھیں جیے اگر اب اپنے آنکھ کے بند کر کے تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ سورج جو ہے وہ ڈوب گیا اب دنیا کے آپریٹنگ میں دیکھ لیں کہ پاکستان صاحبت کے لحاظ سے کس نمبر پہ ہے اور اسلام آباد شہر جو ہمارا درول خلافہ ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے اور دنیا کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے ہم ٹھیک ہے کہ یہاں پہ آپ تو میڈیا کو بند کر سکتے ہیں لیکن باہر کے دنیا کو تو آپ بند نہیں کر سکتے ہیں آپ یوٹیوب چینلوں کو بند نہیں کر سکتے ہیں آپ سوشل میڈیا کو بند نہیں کر سکتے ہیں تو ان سے حالات کا ہمیں بھی پتہ ہے آپ کو بھی ہے اور ساری دنیا کو بھی ہے میں دوسرا ٹھاپک جو تھا اس پہ صرف ایک مختصر سا بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سینڈرولا ریپین صاحب میرے بائی نے کہہ دیا کہ بچے نے مجھ سے پوچھا کہ کتنے قرضی لیے ہیں تو میں نے کہہ دیا کہ اتنا کالکولیٹر نے ایجاد ہوا ہے تو یا تو میرے بائی کا میت بہت کمزور ہے یا ان کی آداشت بہت کمزور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر روز جناب محترم عمران خان صاحب کے انٹینر پہ سوار ہو کے اور یہ پگرز دیتے تھے کہ پیپر سپارٹی نے کتنا قرض لیا ہے مسلم لیگ نون نے کتنا قرض لیا ہے پرڈے کتنا کرپشن ہوتا ہے ان لوگوں کو تو ہمارے ایکاؤنٹوں کا بھی پتا تھا کہ زرداری کے کس بینک میں کتنے سو ڈالر پڑے کتنے سو عرب ڈالر پڑے ہیں نواشریف کے کس ایکاؤنٹ میں اور کس بینک میں کتنے سو ڈالر پڑے ہیں اور روز یہ تماشا ہوتا تھا تو یا تو ان کا حفظ کمزور ہے کہ یہ لوگ بول گئی اور یا اس کا میت کمزور ہے ہم نے تو میں اس کو یاد دلاو کہ ہمارے دور میں ہم نے قرض لیا تھا پانچ عرب ڈالر ہم نے قرض لیا تھا یا پاکستانی روپوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پانچ ہزار عرب پاکستانی روپے قرضہ اپنے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک لیا تھا اس پہ ہم نے دشتگردی کے خلاف جنگ لڑا تھا ہم نے ٹرائبل زیریا پہ ریٹا پہ گورمنٹ قائم کیا تھا ہم نے بلوچستان میں ترانہ بجانہ شروع کیا تھا ہم نے سوات پہ پاکستان کا جنڈا لگایا تھا ہم نے پینشن کو دو سو پچاس پرسنٹ بڑھایا تھا ہم نے تنخواہوں کو بڑھایا تھا ہم نے جو بیروزگار لوگ تھے جو ڈلویجس تھے اس کو پرمنٹ کیا تھا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا رائٹ سر لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس چکر میں نہیں پڑے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک 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 سیکنڈ اگر یہ حکومت یہ اپنا پانچ سال پورا کریں گی تو پھر وہ اس طرح نہیں ہوگا جو اس قرضی کی حساب کرے کیونکہ تین سال سے پہلے پہلے ان لوگوں نے سترہ ہزار عرب کا قرضہ لیا ہے جو ہم نے پانچ سال میں صرف پانچ عرب کا قرضہ لیا تھا ٹھیک ہوگی سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا میں صدیق الفارو صاحب کے پاس جاؤں گا صدیق الفارو صاحب موضوع بدل دیا ہے میں نے سوال آپ سے بھی دوسرا کر رہا ہوں سر کائنٹلی فوکس کیجئے گا میرے سوال پر سر کچھ کام حب علی میں بھی ہوتے ہیں اور کچھ پیور بغض معاویہ میں جناب امن پوچھنا یہ تھا کہ اس سے میرے سامنے ایک ویڈیو چل رہی ہے مریم نواز شہباز شریف شاہد خاکان عباسی عبدالغفور حیدری مولانا فضل الرحمن جو فلسطین کے پورے قضیے کے دوران لیا پڑ کر کے کہیں سو رہے تھے اب اچانک سے شاہ عویس نورانی صاحب ان سب کو اچانک سے خیال آ گیا ہے ایک محترم کے گھر وہ پہنچے ہیں ان سے ازار اگجیتی کرنے کے لیے ازار رنج و غم کرنے کے لیے جنہیں ان کے دعوے کے مطابق ان کے گھر میں گز کر کے کچھ لوگوں نے نظرانہ عقیدت پیش کیا تھا سر یہ اتنا بڑا معاملہ تھا یہ اتنا بڑا معاملہ تھا جس کے لیے پی ڈی ایم کی پوری قیادت جا کر کے ایک آدمی کے گھر میں جس کے ڈرینگ روم میں اتنی جگہ بھی نہ ہو فوٹو سیشن کے لیے بھی مشکلات پیش آ رہی ہوں وہاں شہباز شریف صاحب خود لینڈ کر جائیں باقاعدہ مریم نواز پہنچے اس سے پہلے جب متی اللہ جان کے ساتھ ہوا تھا تب یہ ساری فلائٹیں کدھر تھیں اس سے پہلے جب یہ سارے معاملات اور بھی کسی اور کے ساتھ ہوئے ہوں گا یقینا سار اب سار عالم کا کائنڈلی نام مت لیے گا ورنہ میں ایک اور نہیں ایف آئی آر کھول دوں گا آپ کائنڈلی اسی حضرت کا رہیے تو میرا خیال ہے بہتر ہوگا سنیں 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 آپ نے اتنی لمبی بات کیا ہے تو میری بات بھی سن لیں اب سار عالم کی بات بات میں کرتے ہیں مطی اللہ جان صاحب کے گھر میں گیا تو میرے آنے کے پہنچنے کے پانچ منٹ کے بعد سابق وزیر اعظم شاید خاکان عباسی صاحب پوری لیڈرشپ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے یہ تو میری عورمتی اللہ جان صاحب سے آپ پوچھیں اب سار عالم صاحب کے گھر اگر گئے چوتھا ستون ہے میرے بھائی ایک لمحہ حضور آپ کی بات کرنے پہ آپ کا کوئی گھونٹ دے آپ کو خدا نہ خواستہ آ کے گولی مار دے آپ پھر محسوس کریں گے کہ یہ کیا وجہ ہے یہ ان دونوں کا نہیں ہے آپ تو تیسرا صاحب آ گئے ہیں سامنے اپنا آتور صاحب اسد تور صاحب ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اس سے پہلے کچھ لوگ سے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ چوتھا ستون ہے جمہوری ریاست کا جسے صحافت کہتے ہیں اور صحافت کی آزادی کا آئین جو ہے وہ گرنٹر ہے اب آجائیے آپ کشمیر اور فلسطین پر کشمیر اور فلسطین فلسطین کے بارے میں ہمارا نکتہ نظر بہت واضح جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم آئندہ بھی کریں سر کشمیر اور فلسطین ہمارا موضوع نہیں ہے آپ آزادی صحافت کی بات کر رہے ہیں سر پوچھنا یہ تھا کہ آزادی صحافت کا یہ سبق جو آپ اپوزیشن میں پڑ رہے ہیں یہ اس وقت کیوں نہیں پڑا تھا جب نواز شریف صاحب پر امیر المومنین بننے کا خب تھا اور انہوں نے ایک بہت بڑے ادارے کو اس پر کریک ڈاؤن کر دیا تھا اس پر اخباروں کے جو رول لوتے ہیں وہ اس کو پرنٹ کی پابندی بھی آئید ہو گئی تھی اس پر اور بہت ساری پابندی آئید ہو گئی تھی جس کے بعد پھر ایک سو کالڈ آشا اپنے طور پر ڈرائیو چلائی گئی ہو باقاعدہ نواز شریف صاحب کی مدد اور معاونت سے پھر بہت ساری اور بھی چیزیں ہوئیں اختصار کے ساتھ پھر میں سرکار کے پاس جاتا ہوں مختصار جناب علی امیر المومنین کا جو الزام لگاتے ہیں وہ ایک جملہ کسی نے کہا وہ آپ تک آپ تک بھی پہنچ گیا ہے ماشاءاللہ میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ میں جناب نواز شریف کا پریس سیکٹری رہا ہوں بطور جب وہ وزیراعظم تھے اور جب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے میں تقریر نویس بھی رہا ٹھیک ہے انہوں نے آزادی اظہار پر بات بھی کی ہاں ایک وقت میں ایک جھگڑا تھا کیونکہ بعض اوقات کسی ایک آدھے دارے یا کسی کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ بناو بگاڑ توڑ پھوڑ یا حکومتیں بنا سکتا یا بگاڑ سکتا ہے پھر دونوں طرف معاملات سمجھ میں آگئے اس میں میں نے بھی کچھ لکھا تھا وہ ایک وقت تھا اس میں معافی تلافی ہو گئی اور معافیات آگے بڑھ گئے پھر اس واقعے کے بعد ہمارے دور حکومت میں آپ نے سیکنڈ کر دیا میری بات کو تھوڑا سا توقع کیجئے گا میں آپ کی طرف آتا ہوں جی گلدفر خان صاحب سر آپ پورے عرصے میں مشکراتے رہے ہیں اور ما شاء اللہ آپ مجھے لباتے رہے ہیں سر یہ میرا خیال ہے پہلا موقع ہے کہ جب شاید آپ اور میں بھی ایک پیچ پر قریب قریب ہیں ایک پیچ پر دنی قریب قریب ہیں سر آزادی ازار رائے کا گلہ گھوٹ دیا گیا اس ایک سرکار میں اور اسی بات پر سینہ کو بھی کرتی اپوزیشن پوری وہ جا کر کے پہنچی تھی ایک موصوف کے گھر میں جن کو پیٹا پاتا گیا ہے سر واقعی بڑی تشویشنات صورتحال ہے اسلام آباد میں نہیں لیکن اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا جہاں کوئی بھی صحافی مو گھول کر کے باقاعدہ اداروں پر اداروں پر کیا میں نامی لے لیتا ہوں یار افواج پاکستان پر باقاعدہ تبرہ کرتا ہے ڈیفنس فورسز کے بارے میں نازبہ کلمات کرتا ہے کچھ اور وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے جو میرے خیال ہے نیشنل میڈیا پر بیٹھ کے میں نہیں کر سکتا ہاں اگر جس کو اس بارے میں جاننا ہو کہ میرا ورزن کیا ہے تو کل رات کو میں عارفین نامہ لائیو سیشن کر چکا ہوں اس ایک موضوع پر سر کچھ ادار خیال فرمائیے گا جی محترم اصل بات یہ ہے کہ اس پر بہت سارے بولتے ہیں اور کل انپارمیشن منسٹری میں ایک میٹنگ ہوئی جواب بھی طلب کیا گیا اور اسے بتایا گیا کہ سرج کر لے ڈونڈے انسٹیگیٹ کر رہے وہ ہو رہے اور اگر یہ میڈیا کی وہ ازادی حاصل نہ ہوتی تو آپ جتنا جس انداز سے بول رہے ہیں اب خود بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ نے بندوق یعنی کہ زبانی بندوق ہاتھ میں پکڑا اور مسترسل مجھے عجز جیسے لوگوں کو باہر کرتے رہے کہ کرتے رہتے ہیں تو یہ حال ہوتی جو آپ ہمیں کہہ رہے اور یہ پس ٹائم ہے کہ کئی انپار سارے کا سارے اداروں سے آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ تلبی کی گئی کہ بھائی کیوں ہوا کس نہیں کیا 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 سی ہوا ابھی ڈونڈا جا رہے لیکن اس کے بعد جو غلیظترین الپاز استعمال کی گئی شاید دنیا کے تاریخ میں اس کے کوئی مثال نہ ملے وہ کوئی استعمال کرنے کے الپاز تھے یہ لوگ جب جب ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو یہ چلانا شروع کر دیتے کہ بھائی اس کو پوجھ لے کر آیا اس کو انٹیلیجنس ایجنسیز لے کر آئے اور بھائی مجھے کدھر پوجھنا ہے وہ اٹھ دیا اور اگر میں بھی پوجی ہو میں بھی اگر پوجی ہو سمجھے کہ میں اگر کسی کرنل جرنل صاحب کی جگہ ہو اور میں سمجھوں کہ پلانا بندہ پاکستان کے پیور میں محبوطن میں میں نے اسی کو سپورٹ کرنے اس وقت پاکستان میں میڈیا کو مکمل ازادی آسی لے آپ اپنے پروگرام سے اس کی مثال لے سکتے دوسری بات چٹان صاحب نے کوئی بات کی کہ ہم نے یہ کیا تھا اس وقت اور اس وقت اگر روپے کو میچ کیا جائے تو انہوں نے اگر آٹھ عرب روپے لیے آٹھ عرب لیے تو سولہ عرب بنتے اور دوسری بات جو ہم نے لیے تو چار عزار جو میں نے پہلے بتایا ڈیوالویشن میں چلے گئے سر یہ آپ لوگوں کو سب کو اچانے سے کیسے پتا چل چکا ہے کہ میں میت میں نقل کیا جاتا تھا میں اس کا جواب دی رہو ارپین صاحب جی جی سر اس کا جواب تو دینے دو نو ہاں لے لے سر اس کا جواب تو دینے دو یہ کہہ رہے کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا میں بتا رہی تھا انہوں نے جو کیا تھا انہوں نے کیا تھا انہوں نے حسین اکانی جسی لوگوں کو پیدا کیا تھا ہاں ہاں انہوں نے لاکھوں قبائل کو بے گھر کیا تھا یہی لوگ تھے ہاں یہی لوگ تھے جو نے قبائلی سر زمین پہ سنکڑوں مقبرے بنایا تھے یہی لوگ تھے جن کے دور میں سر محل بنے تھے یہی لوگ تھے جنہوں نے پکے ڈاکو نے کچھے ڈاکو پیدا کیے تھے جو ابھی منظر آئیم پہ کھول کے آ رہے اور پولیس کی نگرانی میں اس کو اس کے پروٹوکول دی جا رہی ہے یہی لوگ پہ جو نے ڈاکٹر آسیم کو پیدا کیا تھا یہی لوگ پہ جو نے قومی رازوں کو بیجا تھا ان کے پاس جب کچھ اور نہیں ہوتا ہے تو کہتا یار پلانہ لے کر آیا ہو بھائی کدھر پلانہ لے کر آیا کہاں میں نے جو ان کے جو دو جو بندی بیٹے ہیں ان کے مقابلے یہ اس کے سیکنڈ پوزیشن نہیں ہے رنر آپ نہیں ہے سیکنڈ ترڈ پاسپورٹ یہ آٹھ پوزیشن پہ تو کیسے مجھے پہنچ لے کر آیا ہو خو پی خدا کرو اس ملک کو بڑھنے دو بڑھ رہے آپ کے بغیر بھی بڑھ رہی ہے انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز ان کے بغیر بھی بڑھ رہی ہے یہ اس حد پر پہنچے کہ آج یہ پاسپارٹی نہیں کہا کہ ہم پی ملے نا اور جی آئی وائی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے جی اپنے 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 گدے شدے سر بلکل اختصار کے ساتھ اخون زارت چٹان صاحب تیس سیکنڈ ہے جلدی سے اپنی بات کیجئے اس کے بعد مجھے بریک پر جانا ہے سر میں 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 صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ میں نے کہا ہے کہ ان کو پوجھ نے لیا ہے اور نہ صدیقل پارک صاحب نے کہا ہے پتہ نہیں گرزہ پر خان بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے پوجھ نے نہیں لیا ہے آپ تمیچہ کہتے رہے کہتے ہیں کہ میں نے تو نہیں کہا ہے یہ پروگرام دوبارہ سنے لیے میں نے کہا ہے نصدیقل پارک صاحب نے کہا ہے یہ کیوں بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے پوجھ نے نہیں لیا ہے اور گرزہ پر خان صاحب اگر ہم چھوڑتے ڈاک ہوتے تو تین سال آپ لوگوں کے حکومت کے ہو گئے آپ تین سال کم ٹائم نہیں ہے آپ لوگوں کو چاہیئے تاکہ ہمیں سزائی ملتے آپ لوگ ڈاکٹر آسیم کو جیل بیجتے ہیں ان سے کاؤں کا لوٹا ہوا پیسہ دیتے ہیں جب بھی آپ کو جیل ڈال لیتے ہیں آپ پہٹٹک ہو جاتی ہیں ہم کیا کریں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ بات تو سنیں نا آپ لوگوں نے تو کرپشن ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا میں لوگ کلی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو انٹرنیشنل طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جا کے کہ پاکستان کا ریٹنگ کرپشن میں کہاں پہ ہے ہمارے دور میں صرف دو سکینڈلز تھے ایک رینٹل پاور کا سکینڈل تھا ہمارے دور میں اور دوسرا ہڈ سکینڈل تھا وہ دونوں کے سوز میں جو لوگ نامزتے وہ بری ہو چکا ہے لیکن آپ کے دور میں پینٹیس کلیومیٹر روڈ پینڈی روڈ جو ہے اس میں پچیس ارب کا کرپشن کا آپ کی انکوائیری نے کہا ہے آپ کا بی ارٹی میں جو 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 وزیریاں نے کمیشن بنایا تھا وہ کہہ رہے کہ صد ارب کیک بیک ہوا ہے اس طرح گندم میں دیکھ لیں اس طرح پیٹرول میں دیکھ لیں تو میرے بھائی آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ کرپشن کو ختم کر دیتے لیکن کرپشن تو بڑھ گیا سکیل کے اوپر ایک لاکھ کا ریٹ لگ گیا تو مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ الزام اب نہیں لگا سکتے آپ لوگ اب ثابت کریں گے اگر میں چور ہوں نواشریف چور ہے صدیق الفاروخ صاحب چور ہے تو آپ ہمیں چور چور نہیں پھر تھوڑا سا توقف کیجئے گا مجھے بریک پر جانے کی کال دے دیکھ سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور موضوعات ہیں جن کا آتا کریں گے لیکن میں ایک ناظرین اختتامی لما شو کے آن پہنچے ہیں اب ہم بات کریں گے کراچی میں ہونے والی لوڈ شیڈنگ کی جس کے بارے میں انٹرو میں ہم نے گفتگو کی تھی صدیق الفاروخ صاحب کے پاس پہلے جاؤں گا صدیق الفاروخ صاحب جی جی سر ملک اس وقت بلکہ ملک کو چھوڑیں ابھی فلال کراچی کی بات کر لیتے ہیں کراچی اس وقت لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں میں غرق ہے سر یہ وہی کراچی ہے جو چور ڈاکو چھوڑ کر کے گئے تھے یہ وہی کراچی ہے جو حجاج کرام کی حکومت نے آہ ترکے میں پایا تھا یا آہ کچھ اور صورتحال ہے دیکھئے کراچی کا معاملہ بجلی کی آپ بات کر رہے ہیں ہم نے جب بارہ ہزار میگا وارٹ بجلی دی جو انہوں نے ان کے وزاران ہیں بجلی والے سب نے مانا قومی اسمبلی میں ہیں تو اس وقت پھر یہ کہا بعد میں کہ یہ بجلی سرپلس انہوں نے زیادہ پیدا کر دی ہے اچھا چلو اسے ایک طرف رکھیں ابھی یہ ہفتہ ہوا ہے کہ پانچ سو میگا وارٹ بجلی جو ایٹمی بجلی گھر نے پیدا کرنی شروع کی ہے اور وہ انجیکٹ کر دی ہے وہ اس سے علاوہ ہے پھر پچھلے سال عمران خان صاحب وزیراعظم نے گیارہ سو ارب روپے کا پیکج کراچی کے لیے وہاں جا کے اناؤنس کیا کہ جی گیارہ سو ارب روپے میں دے رہا ہوں کراچی کو ابھی تک تو گیارہ سو پیسے بھی نہیں ملے کراچی کو تو پھر تو پھر اس کا جواب دے مرکزی حکومت کہ بھائی جب آپ ساری باتیں کرتے ہو بجلی سرپلس بھی ہے ابھی ایٹمی بجلی بھی پیدا ہو گئی ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے بجلی کدھر غائب کر رہے ہیں آپ یہ جواب دیں مرکزی حکومت وزارت بجلی اور پانی جواب دیں ٹھیک ہے سر ان سے جواب لے لیتے ہیں زفر خان صاحب سر وہ جو خوشی کے شادی آنے بجا رہے تھے اللامہ حسد عمر اور مفتی عمر عیوب صاحب بڑی نوید مسررت انہوں نے دی تھی بڑے تھسے کے ساتھ کہ اس مرتبہ تو ہم جاپان کو بجلی بیچیں گے سر وہ بجلی کس کے گھر چلی گئی ہمارے ہاں تو نہیں آ رہی روز آج تیسرا دن خیر سے اللہ نے چاہتا ہو آج بھی ہیٹرک ہو جائے گی رات کو جاگ رہا ہوں صبح پانچ بجے سونا نصیب ہوتا ہے این رات کو ایک بجے لائٹ چلی جاتی ہے اور اس کے بعد چار گھنٹے تک انشاءاللہ تعالی پھر آپ پنکہ جلتے رہیے سر حضور یہ مجھے بتائیے پھر وہ آدمی پانی پی پی کر کے حکمرانوں کو کیوں نہیں کوسے گا کہ جن کو اقتدار میں آنے سے پہلے پاکستان کو جنت بنانا تھا اور جن کے اقتدار میں آنے کے بعد بچا کچھا پاکستان بھی جہنم بنتا چلا جا رہا ہے لیکن وہ سانو کی موڈ پہ لگے ہوئے ان کو اپنا ایش و آرام میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے پھر ان کو نہیں یاد کہ ان کو کراچی سے ان کے چودہ ایمین ایس کو کس نے ووٹ دیا پھر ان کو نہیں یاد کہ ان کو کپتان سمجھ کر کے لوگوں نے ان کی پوری ٹیم اپنی حوالی کر دی تھی کچھ کہیے گا جی 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 اصل میں ہے نا وکیل صاحب کہ میرے خیال میں آپ کرے کہ پانی پی پی کے بجلی کے بزار ہم کرتے رہتے ہیں تو پانی ملتی ہے اب کراچی میں کیا موجی تو شکایتی ملتی ہے کہ سر میں تو خرید کی بھی تاؤں نا اچھا اچھا ٹیک ہے چلیں شکر ہے کہ یہ بات تو ہے کہ اکومت پانی نہیں میاں کر سکتی زیادہ کراچی کی بجلی کی بات ہے تو شاید کچھ دنوں سے یہ چیز چل رہی ہے لیکن پوری رمضان میں یہ لٹشڑنگ تو سر اسے تا ہی نہیں ہے آپ کو پتے آپ اس میں خیانت نہیں کرے گا اور کنجوسی کا مظاہرہ بھی نہیں کرے گا پس رمضان پاکستان میں گزرے جا پہ لٹشڑنگتا ہی نہیں دوسری بات یہ کہ ویسے مناسب یہ تا کہ یہ بات آپ کسی امینے کراچی کے امینے سے پوچھ لے تو یہ مناسب ہوگا ویسے اصولاً یہ بنتے کہ چونکہ میرا میرے اتنے لمبے ہاتھ نہیں ہے کہ کراچی تک پہنچ سکو لیکن اگر کچھ ہے بھی انشاءاللہ علیہ وسلم قریب دیکھیں گے کہ کنٹرول کر پائیں گے آپ بالکل بی پی کر رہے ہیں سر میں بے فکر رہوں گا لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کراچی کے کراچی کے دو امینے سے میں نے ذاتی حیثیت میں بات کی ہے اور انہوں نے مجھے کنفرم کیا ہے کہ انہیں سپیکر صاحب کی جانب سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ الیکٹرک اور اس سے متعلقہ ایشیوز پر معاملہ اسمبلی میں ٹیک اپ نہیں کیا جا سکتا سر کس نے ممانعت کی ہے اسمبلی میں امینے اس کو معاملہ اٹھانے کی اجازت نہ دینا اور وہ بھی کے الیکٹرک کو سہولت دینا یہ کس کا ایجنڈا ہو سکتا ہے سر جی دیکھیں کئی پورمز ہے اس کی لیے اگر یہ قوم اسمبلی میں ان کو موقع نہیں ملا کے بیزنس کے وجہ سے تو میں اسٹری میں جا کے ڈسکس کر رہے تھے کوئی اس طرح مسئلہ نہیں ہے ہر کسوں کا اپنے اپنے اس کا ٹائم ملتے پوائنٹ اپ ارڈر کی اوپر اور جا کے سپیکر چمبر میں آپ میٹنگ کر سکتے ہیں لیکن میں تو مان رہا ہوں گر کئی کئی پہ کوئی کوتائی ہیں کوئی غلطی ہیں تو اس کو نکال کے دکھائیں گے بہت جل انشاءاللہ علیہ السلام اب آپ کو بجلی مہیاں کی جائے گی آپ پانی پی پی کے جہاں منرل وارٹر آپ کو لینا پڑتے ہیں ویسے وہاں باقی تو ملتے ہیں نہیں وہ آپ نہیں پینگے آپ کو بجلی آ جائے گی انشاءاللہ علیہ السلام لیٹسو فوریٹ اخونزادر چٹان صاحب سر وائس رائے سندھ بھی یہی ہے بلاول بھٹو بھی یہی ہے آسفلی زرداری بھی یہی ہے فریال تالپور بھی یہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی ہے صوبائی حکومت بھی یہی ہے لیکن کسی کے کانوں پر جو نہیں رہنگری اسے اگر آپ نے وفاقی معاملہ کہہ کر کے بال کو ہک کرنے کی کوشش کی تو یہ آخری تین منٹ میرے اور آپ کے جھگڑے میں برباد ہو جائیں گے سر کائنڈلی ایسی کوئی کوشش مک کیجئے گا آپ کے جواب کا منتظر ہوں نورالرپین صاحب آپ کو کائنڈلی میرے ساتھ جگڑا نہیں کریں گے کیونکہ میں اپنا لوکل ایک دو بات بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں میں ان سے متفق نہیں ہوں کہ کراچی میں یا پانی نہیں ہے یا کراچی میں بیزلی نہیں ہے کیونکہ کراچی میں بائیس ایمین ایز اور ہے قومی سیلی میں اور جب ہماری تین ایمین ایز وہاں پہ لٹشیڈنگ پہ اور پانی کیلئے بات کرتے ہیں تو وہ بائیس ایمین ایز اس کے ساتھ لڑتے ہیں ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ منتخب نمائندی ہیں تو اگر ان کو تکلیف نہیں ہے تو نہیں ہے اگر لوگوں کو تکلیف ہوتا تو وہ اس کے لئے آواز اٹھاتی ہے لیکن میں کراچی کی لوکشیڈنگ کے لئے کیوں بات کروں میں اپنے علاقے میں جہاں پہ میں بیٹا ہوا ہوں یہاں پہ انیس گینٹے لوکشیڈنگ ہوتا ہے میں بھی اس علاقے کا وگلزپر بھی اس علاقے کا ہے پوری رات میں مجھے پانچ منٹ بیجلی نہیں ملتا ہے تو مجھے شرم نہیں آئے گا کہ ہمارے اپنے علاقے میں انیس بیس گینٹے لوکشیڈنگ ہے اور میں کراچی کی لوکشیڈنگ پہ بات کروں یہ قوم مجھے معاب کر دیں گے وہ کہیں گے آپ بے وکوف ہیں کہ آپ اپنی بیجلی پہ بات نہیں کرتے ہیں کراچی کی بیجلی پہ دوسرا میرا ایک درخواست ہے ہمارا لوکل اشو ہے مرجر کے بعد ہماری لیویس نے اس کو وردی پہنائی کہ آپ پولیس والے ہو گئی اس کو پولیس کے مرات ملے ہیں اس کو ان کے بینپیٹس ملے ہیں ان کے جیب میں جو کارڈ پڑا ہے وہ اب بھی لیویس کا کارڈ ہے تو جب باہر کی پولیس والے اس کو رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے تو وردی پولیس کا پہنا ہے اور کارڈ اس کے پاس وردی پولیس کا ہے اور کارڈ لیویس کا ہے تو اس کو تھانی میں بن کر دیتے ہیں اور یہ وی آئی پیس کے ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں ہماری ان پی ایز اجمل خان جو پیٹی ایسا جس کا تعلق ہے ان کے دو گنمینوں کو پکڑ کے مار پیٹ کر کے تانے میں بند کر دیا اس سے دو دن پہلے ہمارے ایک سرتاج نام کا گورنر شوکت اللہ کا رشتہ دار ہے ان کو بھی جو ہمارے لوگ دیشتگردی کے جنگ میں ریاست کے ساتھ کرے تھے جو ابھی گلزہ پر نے بات کیا کہ مقبرے بنائے ہیں تو ان لوگوں کو جو لیویز دیئے ہیں تو اس کو بھی پکڑ کے تانے میں بند کر دیا تھا تو ہمارا درخواست ہے کہ بھائی یا تو ہمارے یہ لوگوں کو لیویز کریں یا اس کو پولیس کریں یا اس کو دوبارہ لیویز کے وردی پہنائیں یا میرہ بانے کر کے اس کو پولیس کا کارٹ دے دیں اور ان کو پولیس کا مراد دے دیں اور ان کو جو شہدہ پیکش ہے وہ بھی دے دیں ان کے بچوں کی ایڈوکیشن جو ہے وہ بھی دے دیں ان پر جو ہیلتھ ہے پولیس کا وہ بھی دے دیں سر امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کی وساطت سے آپ کی آواز سرکار کو جگانے میں کامیاب ہو جائے گی اور سرکار اس ایک معاملے کو سیریسلی ٹیک اپ کرے گی کیونکہ بہرحال یہ ایشوز امپورٹنٹ ہے سگنیفیکنسز کی اپنی جگہ موجود ہے گل زفر خان صاحب سر یہ آپ کے علاقہ ہوتا یا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی بہرحال آپ کی ذمہ داری تو ہے ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام گل زفر خان صاحب صدیق الفارو صاحب اخونزادہ چٹان صاحب تینوں مو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے